بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اپیسول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فرائض سے متعلق بعض غلط فہمیاں یا علم فرائض سے متعلق بعض اعتراضات بعض غلط فہمیاں بعض شبہات جو لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اعتراض方 Ricky وودی انشاءاللہ رプات ہیں والصول میں ثانات علم فرائض سے متعلق یہ audiences غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا اگر ساتھ میں کما رہا ہے بیٹا بھی کما رہا ہے باپ بھی کما رہا ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ بیٹا جو بھی کما رہا ہے باپ کی زندگی میں وہ سب کی سب باپ کا ہے اس لیے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کا اپنا کمایا ہوا مال بھی باپ کا طریقہ بن جاتا ہے باپ کا چھوڑا ہوا مال بن جاتا ہے اور وہ بال جو کی باپ کے مرنے کے بعد مال جو کچھ بھی ہے اس میں بیٹے کا کمایا ہوا مال بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کمائی باپ کی کمائی ہوئی اس لیے یہ سب کی سب طریقہ ہے اور اسے اب سارے ورسہ میں تقسیم کرنا ہوگا سب میں اسے تقسیم کیا جائے گا ایسا بہت سے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کما رہا ہے بیٹا جوان ہو گیا بیٹا پڑھ لک کر کے نوکری پر لگ گیا بیٹا کہیں باہر چلا گیا باہر جا کر کے کما رہا ہے سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہندوستان میں جوانٹ فیملی کا سسٹم بہت زیادہ ہے ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا کمایا ہوا مال بھی باپ کا یہاں تک بھی چیز پاہی جا رہی ہے کہ بیٹا اگر الگ بھی ہے کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں رہ رہا ہے کما رہا ہے کھا رہا ہے بچا رہا ہے اور اپنے پیسے سے اگر کہیں کوئی زمین جائداد لے لیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی سب کس کا ہے باپ کا ہے اور باپ کی جتنی بھی اولاد ہے سب اس کے اندر حقدار بنتی ہے یہ تصور کرنا یہ سوچنا کہ باپ کی زندگی میں بیٹے جو کچھ کماتے ہیں وہ سب کی سب باپ کا مال ہو جاتا ہے یہ غلط تصور ہے اور یہ غلط سوچ ہے یہ کبھی کبھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ اس حدیث کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑی مشہور حدیث ہے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک مرتبہ کہا انت و مالک لعبیک انت و مالک لعبیک تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کے لئے تمہارے باپ کے تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھ جاتے غلط طریقے سے غلط سوچ یہ آ جاتی ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی کما رہا ہے باپ کی زندگی میں سب کی سب باپ کا مال ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جو کما رہا ہے باپ اگر اس میں سے لے کر کے کچھ خرچ کر دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بیٹے کو باپ کیوں اس کی وجہ سے روکنا نہیں چاہیے باپ پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہے کہ میرا مال کیسے کھا لیا میرا مال کیسے لے لیا باپ ہے اس کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی میں بیٹے کے مال میں سے اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ لے سکتا ہے خرچ کر سکتا ہے اس میں کوئی اسراف فضول خرچی نہ ہو مال کو برباد کرنا نہ ہو تو وہ جائز طریقے سے اس میں لے کر کے خرچ کر لے اس میں سے بیٹے کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنے باپ سے باس پرس کرے پوچھے آپ نے میرا یہ مال کیوں لے لیا کیوں ایسا کر لیا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے نے جو کچھ بھی کمایا ہے چاہے الگ رہ کر کے ہی کمایا ہو بیٹے کا پورا کمایا ہوا مال باپ کا ہو گیا ایسا کچھ بھی اس کا مطلب نہیں ہے باپ اس کا مالک ہے ایسا نہیں ہے کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں کسی فرائز میں علم فرائز میں طرقے کے جو احکام ہیں ان احکام کے اندر شریعت نے یہ چیز رکھی ہے جو اس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ بیٹے کے مال میں بیٹے کے مال میں باپ کا حصہ رکھا گیا ہے بیٹے کے مال میں باپ کا حصہ رکھا گیا ماں کا حصہ رکھا گیا اس کا کیا مطلب ہے یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنے باپ کی زندگی میں ہی انتقال کر جاتے ہیں تو بیٹا باپ کی زندگی میں مفاد پا گیا باپ زندہ ہے بھی بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹا کما رہا تھا بیٹا کما رہا تھا بیٹے کے پاس مال ہے بیٹے کے پاس دولت ہے بیٹا کما رہا تھا کماؤ بیٹا تھا اور اس بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ ابھی زندہ ہے تو اس بیٹے کے مال میں شریعت نے باپ کا حصہ رکھا ہے اس کے مرنے کے بعد جب اس کا طریقہ تقسیم کیا جائے گا اب مر گیا ہے طریقہ تقسیم کیا جائے گا تو باپ کا بھی حصہ بنے گا ماں زندہ ہے تو ماں کا حصہ بھی بنے وَلِيَبْغَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُس کہ مرنے والے کے ماں باپ کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ون سکھت حصہ ملتا ہے یعنی چھے میں سے ایک یہ باقاعدہ اس کے مال میں بیٹے کے مال میں باپ کا حصہ رکھا گیا ہے اگر بیٹا باپ کی زندگی میں مالک ہوتا ہی نہیں تو پھر باپ کا حصہ کیسے رکھا جاتا ہے اس کے مال میں اس کا مطلب کی بیٹا مالک بنتا ہے اور اس کا چھوڑا ہوا مال اس کا طریقہ ہوگا اس کے طریقے کو جب تخصیم کریں گے باپ زندہ ہے تو باپ کو اس میں سے حصہ ملتا ہے یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی میں نے سوچا آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت کر لیا ایک اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہے کہیے کہ یہ ایک طرح کا اعتراض ہے جو عام طریقے سے لوگ پیش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اسلام میں مذکر اور مونس میل اور فی میل کے درمیان ڈیفرنس رکھا گیا ہے اس طرقے کے تعلق سے دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے یہ بہت مشہور چیز ہے بہت ہی فیمیس جو ہے ہر کوئی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شریعت کے اندر جب طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے تو میل کو فی میل کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے فی میل کو سنگل اور میل کو اس کا ڈبل دیا جاتا ہے لِلزَّكَرِ مِسْلُ حَبِّ الْاُنْفَيَيْنُ قرآن کے اندر جو آیت ہے آیتِ مِرَاس میں جو یہ ذکر کیا گیا ایک قائدہ ہے شریعت کا اس سلسلے میں ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں میل کو فی میل کے مقابلے میں ڈبل دیا جاتا ہے سوال ہوتا ہے سوال کیا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں رکھا گیا ایسا کیوں کیا گیا ڈاؤٹ کیریٹ کیا جاتا ہے تو آج ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹ آ جاتا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم شروع میں ہی اس ڈاؤٹ کو کلیر کرتے ہوئے چلے اس ڈاؤٹ کے بارے میں ہم علم حاصل کر دیں ہم پہلے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جاہلیت پائی جاتی تھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں پھر آج کے زمانے کی جو جاہلیت ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے آپ کو رسول بنایا گیا نبی بنے آپ تو اس وقت ماحول یہ تھا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا یا جو بڑے بیٹے ہوتے تھے جو جنگوں میں شریک ہوتے تھے لڑائی جھگڑے میں شریک ہوتے تھے باپ کے ساتھ مل کر کے اگر کسی کے ساتھ لڑنا ہے تو لڑائی میں شریک ہو کر کے باپ کے کندے سے کندہ ملا کر کے جا کے جنگ کے میدان میں باپ کا ساتھ دیا کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا چھوڑا ہوا مال باپ کی زمین جائدہ طریقہ سب وہی بڑا بیٹا لے لیتا تھا اسی کا وہی وارث بنتا تھا اگر کوئی چھوڑا بیٹا ہے باپ کا چھوڑا ہے ابھی تک کہیں جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے باپ کا کسی چیز میں ساتھ نہیں دیا ہے بھی تو اس کو نہیں دیتے تھے اگر کوئی عورت ہے لڑکی ہے تو فیمیل کے لیے بھی کوئی حصہ نہیں تھا پورے طریقے سے مال پر قبضہ کر کے کون بیٹھ جاتا تھا بڑا بیٹا یا جو بیٹے بڑے ہیں وہ جو ہے اس پر قبضہ جمع کر کے بیٹھ گئے معاف کیجئے گا یہ میں نے یہاں کے ماحول میں دیکھا ہے اندوستان کے ہمارے اپنے اس ماحول میں دیکھا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا جوائنٹ فیملی ہے تو گھر میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے باپ کی جائداد سب اسی کے تصرف میں ہو جاتی ہے وہی ایک طرح سے قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے اور دوسرے بھائیوں کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ دے دیا دیکھ بھال کر لیا بینے ہیں ان کے اوپر کچھ خرچ کر دیا اس مال کو سبھالنے کا کام وہی کرتا ہے اور آخر میں ایسا گول مال کر جاتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا تو نہیں ہے لیکن دبنگ ہے بھائیوں میں ہے طاقت اس کے پاس زیادہ ہے تو پورے مال کو اپنے قبضے میں رکھ کر کے وہی سب کچھ کرتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے ہمارے یہاں یہ چیز ہے ہوتا گیا ہے باپ کا انتقال ہو گیا باپ کی بیوی یعنی بچوں کی ماں یہ زندہ ہے ابھی ماں کیا کہتی ہے میری زندگی میں چائدہ تقسیم نہیں ہوگی اگر تمہیں تقسیم کرنا ہے تو میری لاش سے گزرنا پڑے گا اتنی باتیں اتنی سخت باتیں شریعت کا حکم بھول جاتے ہیں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور جو بڑا بیٹا ہے یا جو بیٹا جو تھوڑا ہے چالا کسیم کا ہے یا طاقتور ہے وہ ماں کے ساتھ مل کر کے پوری دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے جیسے چاہتا ہے منمانی طور پر مال کو خرچ کرتا ہے باپ کا یہ چھوڑا ہوا مال سب کا ہے یہاں تک کی باپ کی بیوی جو بچوں کی ماں ہے اس کا بھی حق بیان کیا ہے شریعت کے اندر لیکن یہ حق ہرگز نہیں دیا ہے کہ اب باپ کے بعد پورا مال یہ ہے بڑا جو ہے وہ پورا مال لے کے بیٹھا ہے تبنگ جو ہے وہ پورا مال لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ان چھوٹے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے یہی تو جاہلیت میں بھی چیز تھی یہی بات جاہلیت میں بھی تھی میرے بھائیو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا آج بھی وہی صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کو ختم کر کے ہمیں اسلام کا آدلانہ نظام دیا ہے اسلام کا آدلانہ نظام کیا ہے انصاف والا جشتس ہر ایک کے لیے چھوٹے کا بھی وہی حق ہے جو بڑے کا ہے کوئی فرق نہیں چھوٹے کو بھی حق دیا اور ساتھ میں فی میل کو بھی حق دیا فی میل کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا میل کو بھی ملے گا اور فی میل کو ملے گا جاہلیت میں فی میل کو بلکل دیتے ہی نہیں تھے لیکن اتنا فرق ضرور کیا ہے کہ میل اور فی میل کے درمیان یہ تفریق رکھی ہے قرآن میں یہ چیز موجود ہے یہ قائدہ ضابطہ موجود ہے کہ میل کو فی میل کے مقابلے میں ٹبل ملے گا ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہاں ہے یہ اس کا بیان قرآن میں آیا ہے اور یہ رب العالمین کا بیان ہے اس نے ذکر کیا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کی ضرورتوں کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس نے ذکر کیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ اسلامی نظام کے لحاظ سے مرد کو عورت کے مقابلے میں مال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے میل کو فی میل کے مقابلے میں مال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یہ رب العالمین کو پتا ہے اس کو معلوم ہے یہ کیسے زیادہ ہوتی ہے اسلامی نظام کے لحاظ سے خرچ کی ساری ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے عورتوں پر کسی کے خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہاں تک کی اپنے بچوں کے خرچے کی ذمہ داری بھی عورت پر نہیں آتی ہے فی میل پر نہیں آتی ہے ماں پر اپنے بچوں کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے باپ پر ہے باپ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد پر خرچ کریں بھائی ہے بہنوں پر خرچ کریں شوہر ہے بیوی پر خرچ کریں بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر پر خرچ کریں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ کسی کی وائف بڑے پیسے والی ہے پیسہ مل گیا ہے پہلے سے کسی مالدار گھرانے کی ہے باپ کی طرف سے بہت پیسہ ملا ہوا ہے بڑی زمین جائداد ہے کرائے آ رہے ہیں رنٹ جو ہے گھروں کے آ رہے ہیں بہت پیسہ ہے اس کے پاس اور شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ خود اپنے شوہر کا خرچہ اٹھا ہے ذمہ داری کس کی ہے شوہر کی ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھا ہے اور بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہن کا خرچہ اٹھا ہے اگر بہن چھوٹی ہے پریشان ہے اس کے پاس پیسے نہیں اس کا خرچہ اٹھا ہے یہ بھی شریعت میں جائز ہے بیوی اگر مالدار ہے شوہر یا شوہر کے بچے غریب ہیں تو بیوی اپنی زکاة میں سے بھی ان کو دے سکتی ہے اس کے لیے جائز کیونکہ اس کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو بات کو میں مختصر کر رہا ہوں کہ اسلام میں خرچے کی ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے کسی بھی حال میں عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں آتی ہے وہ ہمیشہ دوسرا ہی اس کے اوپر خرچ کرے گا اگر کوئی نہیں ہے تو بیت المال خرچ کرے گا خود عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں آتی ہے لیکن مرد ہر قدم پر اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں تحت لوگوں کا خرچہ اٹھائے جو بھی اس کے زیرے نگرانی لوگ ہیں شوہر ہے بیوی باپ ہے اولاد بھائی ہے بہن بھائی ان کے خرچے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو چونکہ خرچے کی ذمہ داری اسلام نے اس کو دے رکھی ہے اس لیے ترکے میں اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے تاکہ اس کو چونکہ بوجھ زیادہ اٹھانا ہے خرچہ زیادہ جو ہے برداشت کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے بوجھ میں تھوڑا اس سے ہلکا پن ہو جائے گا کچھ کمی آ جائے گی بیٹی تو ہر حال میں صرف پاتی ہے اس کو دینا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی فیمیر بیوی ہے شوہر کے مرنے کے بعد اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے حصہ پاتی ہے اسے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے بھائی کے مال میں بہن کا حصہ ہوتا ہے لیکن بہن کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے فیمیر پر چونکہ ذمہ داریاں نہیں رکھیں اسلام نے اس لیے طرقے کے اندر اس کا حصہ بھی کم رکھا ہے مل کے مقابلے میں اگر آپ دونوں کو ملا کر کے دیکھیں گے تو اس طریقے سے فیمیر کا حصہ مل سے بڑھ جاتا ہے مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مرد جب کسی کیا چھوڑا ہوا مال جائداد وہ پاتا ہے طرقے کی شکل میں پاتا ہے تو یہ اپنے لیے بھی اپنے پورے گھر والے کے لیے باپ ہے مثلا باپ کا انتقال ہوا بیٹا ہے بیٹا اپنے باپ کے مال میں سے پاتا ہے تو اس بیٹے کا ملا ہوا مال وہ اپنے اوپر بھی اپنی بیوی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے سب پر خرچ کرے گا کیونکہ سب کی سب اس کی ذمہ داری میں ہے لیکن باپ کا یہی چھوڑا ہوا مال بیٹی کے حصے میں جب آتا ہے تو وہ تنہا اس کے لیے ہے کیونکہ یہ کسی اور کی بیوی ہوگی اس لحاظ سے اس کا خرچہ تو اس کا شوہر اٹھائے گا اس کے بچے ہوں گے یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کا خرچہ تو اس کا باپ اٹھائے گا اس کے ذمہ تو اس کا خرچہ ہے نہیں اس طریقے سے ایک فیمل کو جو بھی مال ملتا ہے وہ سب کی سب اس کے اپنے حصے میں آرام سے چاہے تو اپنے اس پیسے کو کہیں بھی انویشٹ کر کے برابر اس کا خرچہ ملتا رہے گا اس کو تو کوئی پرشن کسی کو اوپر خرچ کرنا ہی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی اپنے خرچے کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر کی ہے اس کا تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا پورا توشیو شوہر برداشت کرے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے اگر یہ چیز رکھی ہے کہ مل کو فیمیل کے مقابلے میں ڈبل ملے گا تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے فیمیل کے اوپر بلکہ انصاف ہے عدل ہے یہی جسٹس ہے کیا چیز ہے یہ کہ ایک شخص جس کے اوپر ہم نے خرچے کی بڑی ذمہ داریاں لاد رکھی ہیں اس کو تھوڑا زیادہ دیا جائے تاکہ اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے دوسروں پر خرچ کرنا ہے تو کچھ تو اس کا بوجھ ہلکا ہو لیکن جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے پورا کے پورا مال جو ملے گا بس اس کا اپنا ہے کسی پر خرچ ہی نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کم نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو پورے طریقے سے اس کو بائلنس تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اسلام نے جتنا یہ بائلنس ہو سکتا تھا ایک ضابطہ بنا کر کے بائلنس کیا ہے وہ کیا ہے لِذَّكَرِمِسْلُ حَذِّلُونَ سَيَعِنِ کہ ایک میل کو فی میل کے مقابلے میں ڈبل ملے گا بائلنس کیا ہے اس کو اور یہ اسلام کی خوبی مانی جائے گی اس طرح سے اعتراض تو فوراں کر دیتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام نے طریقے میں دونوں میں فرق کیا ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا میل کو بھی فی میل کو بھی اللہ تعالیٰ نے میل کے لیے بدن میں قوت فی میل کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی ہے کبھی بھی آپ دیکھئے کسی بھی اتاک جانوروں میں بھی دیکھئے تو میل کے پاس جو قوت ہوتی ہے فی میل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کس نے دیا ہے یہ رب العالم نے دیا ہے کبھی یہ نہیں کہتے کہ کیوں اس کے پاس طاقت زیادہ دیا اسی نے ہے ایسے ہی بنایا اسی سے نظام دنیا کا چلتا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہی رکھا گیا ہے اسی اللہ نے مانیے گا اس پر اسی اللہ نے فرائض کا یہ نظام بھی بنایا ہے طریقے کا یہ نظام بھی بنایا ہے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے میل کے تعلق سے بھی فی میل کے باش ڈاکٹر نے یہ ذکر کیا ہے یہ پائنٹ ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر بچہ میل ہوتا ہے یعنی بیٹا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ زیادہ دے رہتا ہے بیٹی کے مقابلے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں کی چھاتی میں اتنا دودھ نہیں جتنا کی بیٹا پیدا ہونے کے صورت میں ماں کی چھاتی میں دودھ ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد ہی جو چھاتی سے دودھ پیتے ہیں اسی میں اصل قوت ہوتی ہے ڈاکٹروں سے معلوم کر لیجئے گا یہ ایک ڈاکٹر نے ہی مجھے بتایا تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ زیادہ ہوتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے جیسے اس کو طاقت زیادہ دی ہے تو یہ طاقت دنیا کے اندر بھی جب آتے ہیں تو پہلے ماں کا دودھ ہوتا ہے ماں کی دودھ میں بڑی طاقت ہوتی ہے بچے کے لیے اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا اس وقت بھی بعد میں بھی جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے جو مرد ہوتا ہے جو مل ہوتا ہے فیمل کی طاقت اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کبھی کچھ آپ اس کے خلاف پائیں گے لیکن یوزرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مل کی طاقت فیمل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے کیونکہ مل کو ہی اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری دیئے کل کو آئے گا پبلک میں تو اس کو کمانا ہے اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے کمانے کے لیے اس کو کمانا ہے اپنے لیے بھی کمانا ہے اس کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کمانا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی اور عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے طاقت زیادہ دی ہے کس لیے وہ کمائے طریقے میں زیادہ حصہ دیا ہے کس لیے کہ جو اسے خرچ کرنا ہے لوگوں پر خرچ کرنا ہے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے تو اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے اس مال کو اس کے اوپر خرچ کرے گا تو اس کی ذمہ داری کا یہ بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ختمہ تو نہیں ہوتا لیکن کم ہو جائے گا اس کو پیسے کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے نظام بھی ایسا رکھا ہے میرے خیال میں آپ کو اس پوری بحث سے جو عام طریقے سے یہ مل اور فی مل کے درمیان تفریق کی بات کہی جاتی ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین و آخر داوان الحمدللہ رب العالمين